اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ معبود کون ہے ہمارا معبود کون ہے تو دیکھیں معبود یعنی معبود بھی عربی کے لفظ ہے اور الہ بھی عربی کے لفظ ہے تو الہ کے جب ہم عربی میں معنی کرتے ہیں تو وہ پھر معبود کی ہوتے ہیں عربی میں جب الہ کے معنی ہوتے ہیں تو وہ معبود معبود وہ ہستی جس کی آپ بلا یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہے یہ تشریح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس کی بھی آپ بلا چونوں چرہ بات مان لیں وہی آپ کا معبود ہے معبود حق بھی ہو سکتا ہے باطل بھی ہو سکتا ہے فکر اللہ تو نام ہے تو اللہ تو ایک ہے سب مشرک بھی یہ مانتے تھے لیکن اب معبود جو ہے یہ اصل میں اللہ کی صفت ہے الہ الہ کیا ہے اللہ کی صفت ہے اللہ نام الہ صفت اب صفت تو بعض صفت مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عالم ہے تو انسان بھی ایک درجہ میں عالم ہو سکتا ہے انسان کریم ہے اللہ کریم ہے انسان بھی کریم ہو سکتا ہے رسول کریم ہم کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان جو ہے اللہ روف الرحیم ہے انسان بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ مشترک چند صفات مشترک اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے صفات کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے ہمیں اللہ کے رنگ لینے کی ہدایت ہے کہ تم اللہ کا رنگ لے لو میری صفات کو قبول کر لو اور یہ اپنے اوپر اس کا رنگ جمع لو صفتِ انوہیت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ جس میں جو انسان نہیں اپنا سکتا یہ خارس اللہ کی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی الہ ہے نہیں نہ ہو سکتا ہے یعنی بات ماننے کے قابل صرف ایک ساتھ ہے اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے لا الہ کہ دیا وہ جنت میں رسل ہو گیا تو یہ ایک بنیادی بہت کنجی ہے ہر تعالیٰ کے لئے ایک کنجی ہوتی ہے جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ یہ بات نوٹ کر لیں یہ کنجی آپ نے یہاں بنانی ہے یہ حاصل کرنی ہے کنجی کہ آپ کا دل یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارا دل نہیں کہتا ہمارا دل کہتا ہے نہیں اور بھی الہ ہے عملی طور پر یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ کی میں نے نہیں ماننی اپنی ماننی ہے عام طور پر سارا معاشرہ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں ایک کروڑ ایک سو تیس کروڑ وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی مرضی جیئیں گے آج دیکھ لیں مسلمان کا حالی تو یہ یہ جب ہی تو وہ زلیل الخوار ہے تو ہم اپنی مانتے ہیں منوانا چاہتے ہیں ہر شخص اپنی اپنی حیثیت میں اپنی منواتا ہے چاہے وہ خواند ہے چاہے وہ باس ہے آپ کا جو بھی ہے بس وہ کہتا ہے میری مانو ایک درجہ تک تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ شوہر حاکم ہے مثال کی طور پر ایک درجہ تک تو ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات وہ اپنی غلط بھی منوانا چاہتا ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا میں معبود کی بات کر رہوں معبود کون ہے ہمارا معبود اللہ نہیں ہے اس بات پر غور کریں آپ اس پر آپ سوچیں معبود ہمارا ہم ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارا اپنا معبود ہے ہم اس کی مان رہے ہیں آپ دیکھ لیں عام معاشرہ بچہ مثال کی طور پر آپ دیکھ لیں بچہ مانتا نہیں منواتا ہے آپ کا بچہ کوشش کرتا ہے کہ میری مانو پھر بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اپنی حیثیت میں ہم سب اپنی منواتے ہیں لیکن جہاں مجبوری آ جاتی ہے وہاں دوسرے کی مانتے ہیں اب بوس کی ماننا آپ کی مجبوری ہے مثال کی طور پر تو اصل نفس جو ہے ہمارا معبود ہے اور اصل دشمن بھی یہی ہے ہمارا کیونکہ نفس آپ کو کہتا ہے میری مانو اللہ کہتا ہے میری مانو نفس کہتا ہے اللہ کی مت مانو میری مانو ہم مانتے ہیں اس کی مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو دشمن ہمارا نفس ہوا کے نہیں ہوا اور سب سے بڑا دشمن ہوا سب سے بڑا دشمن مطلب آپ کو آپ کی بنیاد سے ہٹا رہا ہے جو کلمہ توحید ہے اس کی بنیاد سے ہٹا رہا ہے تو آپ کا دشمن آپ کا نفس ہو گیا اپنے دشمن کو پہچان لیں اپنے دشمن سے دوستی نہ کریں ہم نے دوستیاں کر لیں نفس ہمارا یعنی ہمارا دشمن بھی ہے لیکن ہم اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا واضح طور پر کہ تمہارا دشمن نمبر ایک دشمنوں کا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے تو یہ کیفیت ہے لیکن ہم نے اپنے دشمن سے ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں آپ عام طور پر دیکھ لیں انسان ٹھیک ہے نفس تو ہے دشمن لیکن ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یعنی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں آج یہ جی چاہ رہا ہے آج ہمارا یہ جی چاہ رہا ہے آپ فیس بک پر دیکھیں گے مجھے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں فیس بک پر دوستی کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کیوں کہتے ہیں ہمارا جی چاہ رہے ہیں کس قسم کی دوستی پھر وہ بات چلتی رہتی ہے بس بات ختم ہو جاتی ہے پھر تو دوستی اب ہم ہیں نفس کے غلام بنیادی طور پر یہ بات نوٹ کر لیں ہر انسان اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے ہمیں غلامی کا حکم ہے لیکن اللہ کی غلامی کا حکم ہے اللہ کہتا ہے میری مانو اس میں تمہاری کامیابی ہے اپنی مت مانو جہاں بھی دیکھیں جہاں ٹکر ہوگی وہاں آپ نے اللہ کی ماننی ہے نفس اب نفس کی بعض جو ضروریات ہیں یا جو خواہشات ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں اور ان کا ہم پر حق ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تو جو چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی تو پھر اس کو ہم نے لینا ہے اللہ کی خاطر نفس کا حکم اللہ کیلئے ماننا ہے حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے جس نے نکاح میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے اب نکاح جو ہے وہ ضرورت بھی ہے لیکن وہ اللہ کا حکم بھی ہے نکاح کرو عورتوں سے جتنے بھی چار تک ہیں نا تعداد اب وہ نفسانی ضرورت بھی ہے لیکن اللہ کا حکم بھی ہے جہاں بھی نفس کی ٹکر نہیں ہوتی تو یعنی شریعت سے تو نفس کا خیال رکھنا ہے ہم نے نفسانی جسمانی ضروریات کا ہم نے خیال لکھنا ہے ظاہری جو بھی ضروریات ہے لیکن جہاں ٹکر آتی اب مثال کے طور پر ظاہری تعلیم ہے کاروبار ہے یہ شریعت سے نہیں ٹکر آتی ہے لکھنا پڑنا ہے عام طور پر بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں یہ ٹکر آتی نہیں ہے کیونکہ جنگ بدر میں جو قیدی آئے جن کے پاس ذر فدیہ نہیں تھا ان سے حضور نے فرمایا کہ تم ہمارے کچھ بچوں کو پڑھا دو لکھنا پڑنا سکھا دو تو وہ تو ظاہری ایک فن ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ تعلیم نہیں ہے وہ علم نہیں ہے لیکن فن ہے کہ یہ الف ہے یہ بے ہے تو معبود جو ہے آج کل عام طور پر ہم یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معبود جو ہے وہ اصل میں ہمارا نفس ہے اور ہم نفس کے بندے ہیں عام طور پر ہم خواہشات کے بندے ہیں ہم نفس کے اپنے نفسانی خواہشات کے غلام ہیں اللہ کی غلامی ہمیں قبول بولیے نہیں ہے تو واقعی باتیں کریں گے گلیر نشیست وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلقی کلیہیم مورا حبیبی کا خیر کریں گے